بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے بیٹا جھم لوگ سبق نمبر ایک کی مشکہ سوال نمبر دو کریں گے سوال نمبر ایک کل ہم نے کر لیا تھا آج سوال نمبر دو کریں گے سوال نمبر دو ہے دروس جواب پر صحیح کا نشان لگائیں پہلا علیف ہے قیامت کے روز کن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا علیف کافروں کو بے مسلمانوں کو جیم منافقوں کو دال ہے مشرقوں کو بے والا اپشن پر صحیح کا نشان لگائیں مسلمانوں کو بے ہے قیامت کے روز کون سور پھونکے گا علیف ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت میکائل علیہ السلام حضرت اسرافیل علیہ السلام بیٹا دال والا اپشن ٹھیک ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کے اوپر صحیح کا نشان لگائیں جیم ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کس لیے بنائی ہے علیف ہے آخرت کی تیاری کے لیے بے ہے ایشو اشرت کے لیے جیم ہے کھیل کود کے لیے ڈال ہے محنت و مشکت کے لیے بیٹا علیف والا آپشن ٹھیک ہے آخرت کی تیاری کے لیے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں آگے ڈال ہے انسان کی عمال لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے فرشتے مقرر کیے ہیں علیف ہے دو بے ہے تین جیم ہے چار دال ہے پانچ بیٹا علیف والا آپشن ٹھیک ہے دو فرشتے مقرر گئے ہیں اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں حیوالا ہے حدیث میں دنیا کی مثال کس چیز سے دی گئی ہے علیف ہے کارخانی سے بے ہے کھیتی سے جیم ہے بزار سے دال ہے مجدس سے بیٹا بے والا آپشن ٹھیک ہے کھیتی سے اس کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں ہو گیا بیٹا سب کا اب اگلا بیچ اوپن کریں اگلے پیچ پہ سوال نمبر تین ہے خالی جگہ پر کریں علیف والی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام ڈیش کے حکم سے سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے بیٹا یہاں پہ اللہ تعالیٰ لفظ لکھیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے بے والا ہے موزز فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں ڈیش میں درج کرتے رہتے ہیں موزز فرشتے انسان کی نیکیاں اور برائیاں امال نامے میں درج کرتے رہتے ہیں جی والا ہے ان امال ناموں میں موجود ڈیش کا وزن کیا جائے گا دار والا ہے دنیا ڈیش کی کھیتی ہے دنیا ڈیش کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے قیامت کے روز تمام انسان ڈیش کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے قیامت کے روز تمام انسان اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے کر لیا بیٹے سب نے اب سوال نمبر چار ہے دروس جملوں کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں پہ علیف والا ہے میرے یہاں پہ دو بوکس دیئے گئے ہیں ایک دروس کا اور ایک غلط کا جو ہمارا جملہ درست ہوگا وہاں پہ ہم نے درست والے باکس میں ٹک کا انشان لگانے ہیں جو غلط ہوگا ہم نے غلط والے میں غلط کا انشان لگانے ہیں ٹھیک ہے بیٹا حلیب والا دیکھیں قیامت کے دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے ٹیک صحیح والے اپشن میں بیٹا صحیح کا انشان لگائیں بے ہے آخرت کے روز حضرت میکائل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے غلط کیونکہ بیٹا حضرت میکائل نہیں حضرت اسطحیح علیہ السلام پھونکیں گے ٹھیک ہے جیم ہے دوزخ انتہائی تکلیف دا جگہ ہے صحیح دوزخ انتہائی تکلیف دا جگہ ہے بیٹا صحیح والے باکس میں انشان لگائیں دال ہے دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے غلط دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے غلط کیونکہ بیٹا دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ چند دنوں کی ہے ہے جس نے دنیا میں نیک آمکے سے جنت میں داخل کیا جائے گا سہی سہی بارے باکس میں صحیح کا نشان لگائیں جس نے دنیا میں نیک آمکے سے جنت میں داخل کیا جائے گا صحیح بارے باکس میں صحیح کا نشان لگا لیے بیٹا سم نے بیٹا اب سب بچوں نے اس مرشو کو فل کرنا ہے اور اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اوکے اللہ حافظ پھر میلیں گے اگرے لیکچر کے ساتھ